بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین آج کی دو بڑی خبریں دونوں ہی انتہائی اہم ہیں ایک تو بلکہ دونوں عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عمران خان کے انتہائی اہم اتحادی بی این پی مینگل گروپ کی طرف سے حکومت سے الیدگی کا اعلان کیا گیا قومی اسمبلی میں یہ اعلان سامنے آیا اس کے کیا سرات حکومت پر مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کیا اچانک اعلان تھا یا اس کے پیچھے بھی کچھ پسے پردہ حقائق ہیں ان سے آپ کو اگاہ کروں گا اور دوسری خبر جانگیر خان ترین کے حوالے سے ہے اور بہت ہی اہم دعویٰ سامنے آیا ہے جانگیر خان ترین لندن کے اندر کیا گل کھلا رہے ہیں کیا پلیننگ کر رہے ہیں اور کس سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کروں گا سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ہمارا چینل مکسٹ انفو ٹی وی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کسی بھی انفرمیشن کو آپ مس نہ کر سکیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا اب بڑھتے ہیں جی ان خبروں کی تفصیل کی طرف اور مکمل حقائق میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلے بی این پی مینگل کے حوالے سے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد جانگیر خان ترین کے حوالے سے بی این پی مینگل کے گروپ کے جو سربراہ ہیں سردار اختر جان مینگل ان کی طرف سے قومی سمبلی کے اجلاس کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں حکومتی اتحاد کا حصہ ہم مزید نہیں ہیں اس اعلان کے یہ اعلان اچانک نہیں تھا دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے بہت ہی ایسا اعلان تھا جیسے اچانک یہ سارا کچھ ہو گیا اور انہوں نے سرپرائز دے دیا بلکہ یہ کافی عرصے سے ہم زاکرات حکومت کے درمیان اور مینگل گروپ کے درمیان چل رہے تھے اور اس کا آخری سیشن گزشتہ روز ہوا تھا اور حکومت کی طرف سے جو مزاکراتی کمیٹی تھی اس کے سربراہ اصد عمر تھے اور اصد عمر کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک کاسم خان سوری جو کہ ڈپٹی سپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے اور ممبر نیشنل اسمبلی بلوچستان خان محمد جمالی یہ چار لوگ تھے جبکہ بی این پی کی طرف سے سردار اختر جان مینگل ڈاکٹر جان زیب آغا حسن بلوچ اور حاشم نوتوزئی شامل تھے ان کے درمیان گزشتہ روز مزاکرات ہوئے چھے نکاتی جنڈا تھا بی این پی منگل گروپ کا اور ان مزاکرات میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی جس کے بعد فوری طور پر ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم حکومتی اتحاد سے علیدہ ہو رہے ہیں اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں حکومتی پارٹی پہ یا عمران خان کی حکومتی اتحاد پہ ذرا اس کو غور سے ملحظہ کیجئے خود آپ تجزیہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بی این پی کے پاس اگر ہم نشستیں دیکھیں تو قومی اسمبلی کی چار نشستیں تھیں اور کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل ایک سو سی نشستیں بنتی ہیں عمران خان کے پاس اب اس وقت حکومتی اتحاد میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سو چھپن پی ٹی آئی کے پاس ہے ایم کیو ایم کے پاس ساتھ ہیں پی ایم ایل کیاو کے پاس پانچ ہیں جی ڈی ایک تین نشستیں رکھتی ہیں دو انڈیپینڈنٹ ہیں جو حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ای ایم ایل عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید کی ہے وہ ایک نشست ہے اور جمہوری وطن پارٹی کی ایک نشست ہے یہ ٹوٹل نشستیں بچ جاتی ہیں حکومتی اتحاد کے پاس اور اگر ہم اپوزیشن کو دیکھیں تو اپوزیشن کے پاس ٹوٹل جو ممبران ہیں ساری اپوزیشن ملا کر وہ ون ففٹی سیون ممبران پر مشتمل ہیں اور اب ان میں سے وہ چار نشستیں جو میں نے حکومتی اتحاد بتایا تھا اس میں سے چار نشستیں نکال دیں ون سیمٹی فائیب ون سیمٹی سکس کے قریب نشستیں جو ہیں حکومتی اتحاد کے پاس بچتی ہیں اور اگر اپوزیشن کا ہم میں آپ کو پوری نشستوں کی بتا دوں تو پی ایم ایل این کے پاس ایٹی فور ہیں پی 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 کے پچپن ممبران ہیں اور اس کے پندرہ ارکان پر مشتمل ہے این پی کا ایک ممبر ہے اور دو انڈیپینڈنٹ ہیں جو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اب جو حکومت سے الیتگی کا اعلان کیا گیا ہے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیدھے جا کے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہے پارلیمنٹری سورسز جو ہیں ان کے مطابق مینگل گروپ کے چار ارکان کی طرف سے اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا اعلان نہیں کیا گیا اب یہ ان کے پاس چائیس تو ہے نہ ہی انہوں نے اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا اعلان کیا ہے نہ ہی وہ حکومتی بنچوں پر بیٹھیں گے بلکہ وہ ازاد ارکان کی حسیت سے ازاد بنچیز یا انڈیپینڈنٹ بنچیز پر بیٹھیں گے اگر وہ اپوزیشن بنچوں پر بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن کے ارکان کی تدات ایک سو ایک سٹھ ہو جائے گی اور یہ فاصلہ جو حکومتی ارکان ہیں ان سے ظاہر کم ہوتا جا رہے اور اگر مزید کوئی عمران خان کا اتحادی الگ ہوتا ہے تو پھر یہ فاصلہ مزید کم ہو جائے گا اور اپوزیشن زیادہ تگڑی ہو جائے گی اور اگر دو اتحادی الگ ہوتے ہیں تو پھر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا جو انتہائی مشکل ہو سکتا ہے وزیراعظم کے لیے ایسی صورت میں اب حکومت کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ کوئی بھی اتحادی ان کو آسانی سے دوسرا کوئی بھی اتحادی آسانی سے بلیک مل کر سکتا ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور حکومت کی جو پلاننگ ہے نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی اب اگر اس میں دیر کی گئی جلدی سے یہ کام سر انجام نہ دیا گیا تو پھر حکومت کے لیے آگے چل کر مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے یا دوسری جو اتحادی جمعاتیں ان کی طرف سے بھی خدشات جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت اب کیا سٹرٹیجی اپناتی ہے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے مبشر لکمان سینئر تجزیہ کار ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگیر خان ترین لندن کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا وہ پر توڑ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کی لیکن نواز شریف کی طرف سے یہ شرط آئید کی گئی ہے کہ جنگیر خان ترین اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ ایک پہلے ایک پریس کانفرنس کریں پریس کانفرنس کے اندر وہ سارے شوائق پیش کریں لوگوں کو آگاہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ راکین تھے ان کو جہاز میں بر بر کر لائے کس کو کتنے پیسے دیئے کس طریقے سے یہ پوری حکومت کھڑی کی گئی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو گھر کا بیدی تھا وہ ہی اسی سے لنکا کو گرانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں نواز شریف یعنی یہاں پہ بڑی زبردست پالٹکس کھیر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں جنگیر خان ترین کھل کے سامنے آئے جب تک وہ کھل کے سامنے نہیں آتے کیونکہ جب وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا واپسی کا اور نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس واپسی کا راستہ نہ رہے چھپ چھپا کے ملاقات وہ نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ کھل کے پہلے وہ پریس کانفرنس کریں حکومت کے خلاف تمام الزامات جو ہیں جو بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے یا وہ ان کی زبان سے الزامات آئید کروانا چاہتے ہیں اور جنگیر خان ترین کے حوالے سے بھی بعض سورسیز اس چیز کو کانفرم کر رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے ان کو اپروچ نہیں کیا جاتا تو وہ کشتیاں جلا کر پہنچ چکے ہیں لندن میں اور وہ اس پریس کانفرنس کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے حکومت کے خلاف کھل کے سامنے آنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس کا اس بات کا یہ ثبوت ہوگا کہ وہ اپوزیشن اراکین کے ساتھ لائنس بنا چکے ہیں اتحاد بنا چکے ہیں اور وہ ان فیملیز کو جن کو انہوں نے شامل کروایا تھا اگر ان کے کنٹرول میں ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کنٹرول کسی اور کا ہے ویورز آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن اگر وہ ان کے کنٹرول میں تھی ان کے کہنے پر اگر شامل ہوئی تھی تو وہ ان کو بھی توڑنے کی کوشش کریں گے اور حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اب ان کی دم پہ پاؤں رکھ دی ہے امران خان نے اگر شگر مافیا کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے کیسیز فوجداری مقدمات قائم ہوتے ہیں تو پھر جنگیر خان ترین کا بچنا بہت ہی مشکل ہے ڈیر ویورز یہ تھی تازہ ترین خبریں جو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں لیکن ایک افسوسنا خبر یہ بھی ہے کہ تارک عزیز ایک بڑا نام ہے ایک اہد ساز شخصیت وہ آج ان کے انتقال کی خبر آئی وہ ہم میں موجود نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ ایک بہت بڑا نام تھا ہم میں ان کا بھی ذکر یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا تھا باقی انڈیا کے حوالے سے بالکل ہائی الٹ ہوا ہوا ہے وہ اس پہ موقع ملا تو میں الگ سے اپنے ویلوگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ انڈیا اور اس کے درمیان چائنہ کے درمیان کیا چل رہا ہے لیکن تناؤ کے حالات برقرار ہیں انڈیا کی طرف سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اپنی فوج کو لیکن شاید یہ عوام کو دکھانے کے لیے انڈیا کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ چائنہ کا مقابلہ کر سکے فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ادگر موجود لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا جو بھی تازترین ڈیویلپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی